موسیقی آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے لائیو آج کی بڑی بڑی خبروں میں ایک خبر تو یہ ہے کہ خبر پختم خواہ کے چیف منسٹر علی مین گنڈاپور سمیت انتیس پاکستان تحریک انصاف کے جو زومہ ہیں رہنما ہیں لیڈران ہیں ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے نو مئی کے مقدمات میں تمام لوگ اب مطلوب ہیں دو اپریل کو ان کو عضالت میں پیش کرنے کا اب حکم جاری ہوا ہے چند دن کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چیف منسٹر کے پی شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے اب جب ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو اس کے بعد حالات کیا بنتے ہیں دوسری طرف دنیا بھر میں پاکستان کے والے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو اندرونی خلفشار کے بات ہوتی ہے آئیم ایف پاکستان کے ساتھ بات چیت آج مکمل کر چکا ہے علامیہ جو ہے اس کا کسی وقت بھی متوقع ہے بیک گراؤنڈ میں سیاسی مارا ماری جاری ہے آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی سابق وزیراعظم جناب خاکان عباسی نے یہ کہہ دیا کہ نیب کو یکسر ختم کر دینا چاہیے اس کی موجودگی میں آپ سیاسی طور پر ماحول نہیں بنا سکتے اور اس کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو سیاستدانوں کو پرسیکیوٹ نہ کریں ان دونوں معاملات کا ہم احطہ کرتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں کمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیوز پارٹی کی طرف سے سینئر رہنمائے ان کا شکریہ اور ملک آمر ڈوگر صاحب بروکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے بھی سینئر رہنمائے ان کا بھی شکریہ ڈاکٹر تارک فضل چوزری ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے مسلم لیگ نواز کی طرف سے ڈوگر صاحب اگر میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں تو پہلے ذرا جو ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اب کیپی میں جو آپ کے چیف منسٹر ہیں وہ مفرور و مطلوب ہیں اور ساتھ ہی چند دن پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اس کو پر پروگرام بھی کرے آپ کے خیال میں ان دونوں چیزوں میں کوئی تقرار ہے تنازہ ہے یا آپ کے خیال میں ایک کی موجودگی میں دوسری نہیں ہو سکتی یعنی اگر وارنٹ وغیرہ جاری ہوتے رہے تو پھر بات چیت نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جہاں تک نو مئی کے واقعات کا تعلق ہے اس میں جو مقدمات درج ہوئے تھے مختلف ہمارے جو لیڈران تھے عراقین اسمبلی تھے وہ پورے پنجاب میں تقریبا ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ ان مقدمات کو فیس کر رہا ہے وارنٹ نون بیلیبل ایشو ہوتے ہیں پھر وہ پیش ہو جاتے ہیں پھر زمانتیں ہو جاتی ہیں مچل کے دے دی جاتے ہیں یہ پروسس تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن علی امین گنڈاپور جو ایک صوبے کے وزیر اعلی ہیں ان کے وارنٹ جو کہ ظاہرہ وہ بھی یہاں مطلوب تھے اور اس میں مقدمے میں وہ شامل تھے اس وقت جب وہ مقدمات ان پر جس طرح سے لیڈرشپ کے ساتھ اوپر درجلہ مقدمات ڈالے گئے تو لیکن ان حالات میں جب وہ مل کر آئے پرائم نیسٹر سے اور اس میں یہ لگا کہ برف تھوڑی سی پگل رہی ہے تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور تقرار ہے اور اس عمل کو جو عمل ایک تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہا تھا اس میں کسی حد تک یہ خلل آیا ہے لیکن ہم لوگ کیونکہ عادی ہیں مسلسل چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں مسلسل ہر روز ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے آج ہمارے ایک قومی سبلی کے میمبر بلال اجاز صاحب تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کل ایک کروڑ پکا سے ایک میمبر تھے ان کو نوٹیفائی کر دیا اور کل پھر ایک میمبر ہے ہمارے ان کی ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے چار دن پہلے ایک ایم پی اے صاحب کو ریکاؤنٹنگ کر کے پھر فارق کر دیا یہ مسلسل عمل ہے جو آٹھ فروی سے پہلے بھی ہم فیس کر رہے تھے جو بہترین سیاسی انتقامی کا روائی کا عمل ہے اور ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں اب پتہ نہیں غصہ کب تھنڈا ہوگا یا حوث جو ہے وہ کب پوری ہوگی ہے مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری سیٹیں بھی لے لی گئیں اسمبلیوں میں بھی بڑا ویزبل مارجن کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور ہمیں آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کے خاص میں یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اس میں آپ کی جماعت کا علامیہ بھی ہمارے سامنے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ذرا کارہ صاحب سے میں پوچھتے تھا کارہ صاحب آپ کی جماعت نے جو سٹینڈ اپنایا ہوئے وہ بڑا واضح ہے کہ ایک طرف آپ ریکنسلیشن اور برینگ دہ ہیچٹ کی بات کرتے ہیں یعنی معاملات کو آگے لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں صدر زرداری صاحب نے بھی کہا تھا اسی میٹنگ کا جس کے میں نے حوالہ دیا علی مین گنڈا پور اور پرائم نیسٹر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اس قوم کو ہیلنگ کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف نو مئی کے مقدمات بھی ہیں وہ بھی کلوجر چاہیے اور بلال بھوٹر زرداری صاحب نے اس کے اوپر سٹینٹس لیا ہوا ہے کہ ان کو آپ کسی طور چھوڑ نہیں سکتے تو ذرا بتائیے گا کہ جب اس قسم کا تضاد آئے جیسا کہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے تو اس کو کیسے ریکنسائل کیا جائے دیکھیں صلی اللہ صاحب ہم نے جب خان صاحب کی حکومت کی تب بھی کوشش کی کہ ریکنسلیشن ہو جائے تب وہ اطلاع میں تھے انہوں نے جمعہ خاطر نہیں رکھا اتھ کو اور انہوں نے اس کو مسلسل مسترد کیا اگر میں ڈالی کرو اس نہ بھی کہو تو مسلسل رات کرتے رہے اور جب وہ اپوزیشن میں چلے گئے ہم کامیٹ میں آگئے اس وقت بھی ہم نے کوشش کی اور مذاکرات ہو گئے اور الیکشن کی ڈیٹ تیپ آگئی اس کو بھی خان صاحب نے ویٹو کر دیا اور الیکشن کے بعد بھی ہم نے کوشش کی اور اس کو بھی ہم نے کمیٹی بنا کے اپنے دائی ایک سائی کی تھی کوئی ایسا رستہ نکالنے کی کوشش کی جائے انفارسپریٹی ایسا نہیں ہو پایا تو ریکنسلیشن تو ہونی چاہیے ہماری تو قیادت کی طرف سے بھی ہمیشہ کہا گیا ہے لیکن اب یہ ریکنسلیشن کیسی فضاء میں ہو یعنی ایک شخصیت ایسی ہے جو اپنے آپ کو محور سمجھتی ہے اور ان کا اپنے شال ہے وہ اپنے آپ کو محور سمجھتی ہے وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا سمجھتی ہے اور میں سمجھتے ہیں کہ میں اکھیلہ ہی سارے مسائل کا حل ہوئے اور میں اکھیلہ ہی ملک کا نمائندہ ہوں اس لیے کہ وہ کسی اور جماعت کے منٹر کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اداروں کو ماننے کو تیار نہیں ہے اگر زیادتی ہوئی ہے اگر کوئی ہمارے سسٹم کے اندر فلاؤز موجود ہے تو یہ ہے اب اس فلاؤز کو کیسے دور کرنا ہے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے آپ پلیٹیکل جو جماعتیں ہیں اگر آپ جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اٹھوٹی ویٹ لی آپ کو پلیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ایک جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ووٹ ملا ہے اور اس کو تیس فیشن ووٹ ملا ہے کہلے کہ اس کا کچھ ووٹ ضائع ہو گیا ہے یا اس کے اوپر زیادتی ہو گئی ہے تو فرض کریں اس کا ووٹ پینتیس فیشن ہو جاتا ہے چالیس فیشن کر لیں فرض کریں تو چالیس فیشن ہو جانے سے ساٹھ فیشن ووٹ تو اس کے خلاف بھی پڑھا ہے تو ان کو پہلے اس فضاء سے باہر نکلنا پڑے گا کہ دوسرے کا منڈیٹ بھی منڈیٹ ہے اس کو بھی دیا گیا ووٹ ووٹ ہے اور آپ جب تک یہ نہیں کریں گے آپ سیول سپریمیسی کی طرف جاگیروں کو لے جانے کی کوشش نہیں کر سکتے آپ اپنے مہم فارمنٹ ڈیزائن کریں گے یہ نا صرف پسادوں کافی نہیں ہے آپ اسٹبلشمنٹ سے بھی لڑیں آپ عدالتوں سے بھی لڑیں آپ الیکشن کمیشن سے بھی لڑیں آپ باقی تلساسی جماعتیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ آجائے بسم اللہ وہ صاف ہو جاتے ہیں جو نہیں ہے آپ ان کے خلاف لڑ پڑتے ہیں پر آپ ایسے قدامات اٹھانے پر چلے جاتے ہیں جس کا ملک و نفران ہونے کا اطمال ہو جاتا ہے یہ ید ویہ خان صاحب کو ان کی جماعت کو بدلنے کی ضرورت ہے ذرا ہم تارک فضل صاحب کو بھی خوشاندید کہتے ہیں لیکن ڈوگر صاحب اگر میں آپ کے پاس واپس آؤں یہ فرمائے گا کہ یہ جو مقدمات ہیں ہم شروع دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ سنجیدہ معاملات ہیں پہلے مقدمات کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا بھی موقف ہو لیکن یہ ہیں سنجیدہ معاملات اور کہیں نہ کہیں یہ کسی کے کسی گلے پڑیں گے تو آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ نیشنل ڈیکنسلیشن کے لیے ان مقدمات کو ویڈراؤ کرنا چاہیے ٹیبل کی اوپر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ویڈراؤ کریں موافق ماحول کریں یہ آپ کے خیال میں امکان ہے کہ یہ مقدمات چلتے رہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور اگر اقدامات ہو جائیں تو آپ ڈائلاؤ کر سکتے ہیں کائرہ صاحب نے نام لیے بغیر آپ کی پارٹی کے بانی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ سمجھتے وہ کسی سے بیٹھنے کے تیار نہیں ہے اور آپ کی پارٹی ظاہر ہے ان کے ڈائریکٹیو کو فالو کرتی ہے تو اس صورتحال میں دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو معاملات آگے کیسے چلیں گے جی گو ایڈ دیکھیں جہاں تک نو مئی کے مقدمات کا تعلق اطلق بھائی وہ تو امران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے اور وہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیشن ہو جو پہلے حالات واقعات کو دیکھیں اور متعدد بار ہم کہہ چکے ہیں کہ جو اس میں واقعی ملوث ہیں آج کل تو جدید طریقہ تفتیش ہے اس میں ہر چیز الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس کے اندر آپ جیو فینسنگ کے ذریعے چیک کر لیں دیکھ لیں جو لوگ تو واقعی ملوث ہیں ان کو قرار واقعی جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ ملنی چاہیے اور جو لوگ نہیں ہیں کہ میرا ماں نام فیصلہ باد کے مقدمے میں بھی ہے سرگودہ میں بھی ہے پنڈی میں بھی ہے جی ایش کی میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے اس طرح کے سینکڑوں میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے نام بتا سکتا ہوں جو نو مئی کو اس شہر میں اس زلے میں اس صوبے میں بھی نہیں تھے جن میں علی امین گنڈاپور کی بھی ایک مثال ہے تو ایک تو اس کو اس طرح سے دیکھیں اور اس کے بعد جو لوگ ہیں جو پبلک پراپرٹی پہ سرکاری تنصیبات میں جنہوں نے ماں توڑ پھوڑیا جلاو گئے پتن کوئی کسی ماں فی کے طلبگار نہیں ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے اب ریاست کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور وہ ابھی بھی زخم خورتا ہے تو مہربانی کر کے ان کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھیں اور ریاست تھوڑا سا آگے پڑے لیکن بڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے جو مائنڈ سیٹ جو ابھی کائرہ صاحب نے تفصیل سے بتایا جس کا اشارہ ہماری طرف تھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج وہی کچھ دوسری طرف بھی ہو رہا ہے کائرہ صاحب میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کوئی فرق نہیں ہے ہر چیز وہی ہے مینڈیٹ تسلیم ہونا چاہیے جو آپ کا مینڈ سندھ کے اندر ہے وہ ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے کراچی کے اندر آپ کو تین سیٹیں ہماری چھین کر دے دی گئی ہیں وہ آپ کی لیڈرشپ بھی مجھے اسمبلی میں بتاتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ فارم فارٹی سیون والے کتنے ہیں فارم فارٹی فائی والے کتنے ہیں لیکن آگے بڑھے گا کون آج جبکہ آئی ایم ایف اپنی شدید شرائط کے مطابق کل پھر اس ملک کی عوام پر بوجھ ڈلنے والا ہے اور جس کی ہم مضمت کریں گے اور مضامت کریں گے اور پوری طرح اتجاج کریں گے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے نتیجے میں جو بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا عوام اب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اتنی چیخ و پکار ہے مہنگائی ہے عوام حال و بے حال ہیں لیکن ایسے میں آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ اپنے اس اقتدار کے نشے سے اور اس میں جس میں آپ چور ہیں آپ باہر ہی نہیں نکل رہے ہوتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی بالکل اپنے آپ کو بڑی ڈیموکریٹ کہتی ہے وہ کیوں پہنچ گئے الیکشن کمیشن میں وہ سیٹیں ہیں جن کو پتا ہے ان کو کہ ان میں ان کا حق نہیں ہے چلو ہمیں ملتی ہے نہیں ملتی ایسے اسی نے الیکشن لڑا نہیں لڑا لسک دی یا نہیں دی آپ کا تو حق نہیں ہے بھائی وہ سیٹیں آپ کو تو مل ہی نہیں سکتی آپ تو اپنی سیٹیں جتنی آپ کی ایم پی اور ایمہ نے بنے تھے اس کے حوض جو آرٹیکل قانون کے اندر جو طریقہ کارہ آپ تو اس میں اپنا کوٹا کنزیوم کر چکے ہیں آپ تو چاہتے آپ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ معاملہ ان کا ہے لیکن ہم ان سیٹوں کے طلبگار نہیں ہیں دو دو چارچہ سیٹیں لے کے آپ نے بھی وہی کام کیا اس بندر باند کا حصہ اچھے لیٹ می گو ٹھیک ہے ایک بڑا فرق ہے ایک بڑا فرق ہے ایک بڑا فرق ہے ایک بڑا فرق ہے طلب صاحب ایک منٹ جی گوہے طلب صاحب مجھے معذرت سے گوہے اس پوائنٹ کی مجھے وضاحت کرنی ہو گوہے دیکھئے عرض یہ ہے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو دیگر جماعتوں اور پلٹیکل فورسز کا مینڈٹ تسلیم کرنا چاہیے آپ فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو کا ذکر فرما رہے ہیں یہ فرمائیے طلب صاحب کے فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا قضیہ کیا اس پروگرام میں بیٹھ کے تیم ہو سکتا ہے کیا کسی جلسے میں ہو سکتا ہے یا اس کی ایڈیوڈیکیشن کسی غلط ہے صحیح ایک طرح اس کے لیے فورمز ہیں الیکشن کمیشن کا فورم اب ختم ہو گیا آپ ٹریبونلز ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریبونل کم ہے تو ٹریبونلز ازادہ کرنے کا مطالبہ کیجئے یا کوٹ آف میں اسی فورم سے کرانی ہے اور وہ فورم نہ مہیڈیا ہے نہ آپ کے سیاسی جماعت ہے نہ جلسہ ہے نہ ایون پارلیمنٹ ہے اس کا یوڈیوڈیشن فورم یوڈیشن ہے پارلیمنٹ میں بات کرنی ہے اس کا رستہ نکالنا ہے تو دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا بہت بیٹھیں کو تیار نہیں ہے اب دوسری بات جو بات اب کہہ رہے ہیں کہ وہ سپیشل سیٹے حضور عرض یہ ہے کہ ان سپیشل سیٹوں کا کل یا کیا ہے وہ سپیشل سیٹے اس بنیاد پر آئی میں رکھی گئیں کہ پاکستان کی جو ماجیلائز کلاسز ہیں کمزور طبقات ہیں عورتیں ہیں منورٹیز ہیں یہ جنرل سیٹے الیکشن لڑکے سیٹوں نہیں لے سکتے لہٰذا پریمرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سپیشل دمائندگی دی جائے اور ویسے تو الیکشن ہمارا ہر سیٹوں پر ہوتا ہے انڈیپیننٹی لیکن یہاں پہ یہ جو سیٹے ہیں یہ پرپوشنٹ ریپرزنٹیشن کے تیتہ آرہی یہ پرپوشنٹ ہوگا کہ جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لے جماعتیں ہیں دیر سو لیکن جو الیکشن کے اندر حصہ لیتی ہیں جتنے ممبر بنتے ہیں ان ممبروں کے اندر پرپوشنٹ تقسیم ہو آزاد ممبران کو یہ سیٹے نہیں ملکر کتا کلامی کتا کلامی ہوتی ہے یہ معاملات جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھے گئے ہیں جو پانچ رکنی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اندر بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ اہم بات ہے یہ کہنا کہ ہم کیوں چلے گئے جب آپ اس میں نہیں رہے تو مجھے پرپوشنٹ میں میرا حصہ ملنہ اور آپ کا حصہ زیادہ ہو جاتا تاریخ فضل چوزی صاحب آپ کو آج ہمیں خوش 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 آمدید کرتے کرتے مبارک بات بھی دینی چاہئے حضرت حسن حسین نواز کو فلائگ شپ اور عزیز میں بری کر دیا تو آپ کے لئے تو حضرت اچھی خبر ہے ان کے جو بندے ہیں ان کے لئے اچھی خبر نہیں ہیں ان کے ناقابل زمانت گرفتاری کے بارن جاری ہیں اگر جمعیران خان صاحب کو بھی دو کیسز کے اندر آج زمانت ملی ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو محول ہے یہ موافق نہیں بن رہا بات چیت کے لئے بہرانی قیفیت مسلسل جاری ہے روز کچھ تو کچھ ہو رہا ہوتا بسم اللہ من الرحیم صاحب جو آپ نے سب سے پہلے حسن اور حسین کا ذکر کیا دیکھیں دونوں جو بھائی ہیں براہ راست ان کے اوپر کوئی بھی مقدمہ نہیں تھا عدالت میں ابھی جس دن عدالت میں انہوں اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہی بات جو کائرہ صاحب نے کی میں اسی بات کو آگے ٹو کروں گا کہ جو ایک دیو پروسس آف لاؤ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اب رانہ سناولہ خان کے اوپر چالیس کلو ہیروین ڈال دی یہ ایک اس سے پہلے آپ دیکھیں میں لمبی بات نہیں کروں گا اشارت نہیں بات کر رہا ہوں کہ سیونٹیز میں سکسٹیز میں سیاست دانوں کی اوپر بکری چوری بہن شوری کے مقدمات بنتے تھے اب اس کی نوعیت بدل کے آپ نے جناب ہیروین اور چرس چوہ وہ ان کے اوپر ڈالنے شکر کر دی پی ٹی آئی کے باقشوں نے دی نہیں انہوں نے بھی جیل بھکتی اور اس کے بعد ظاہر ہے عدالت سے انہیں زمانت ملی اور وہاں سے ان کی بریت اور وہ ساری چیزیں ہوئیں تو لہٰذا وہ فورم ایک تو ہمیں اسی کی طرف جانا ہے اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے دوسری بات یہ کہ تصادم کا راستہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی بھی اسی اپریشیٹ نہیں کرتا میں مختصر بات کروں گا کہ دو ازار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوا اور اس کے بعد آرٹی ایس کا سارا شور شرابہ اور دھاندلی گاو ویلہ اور اس کے بعد متحدہ اپوزیشن نے یعنی ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گی نہیں لیکن نظام کو آگے چلانے کے لیے ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے اور سب سے پہلے جو تقریر تھی شبہ شریف صاحب کی وہ یہ تھی کہ نساء کے معشت ہونا شاہیے ہم پاکستان کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ساتھ چلیں گے یعنی اس پارلیمنٹ میں جس میں بیٹھنے کیلئے تیار نہیں تھے پہلی تقریر میں ہم نے کہا کہ ہم ساتھ چلیں گے آج بھی آپ اپنے تمام تار تحفظات رکھیں پارلیمنٹ کے فورم پر لے کے آئیں جو آپ کے پاس لیگل لیکن ریاست سے نہ لڑیں اور وہ پاکستان ہے اگر آپ ریاست سے لڑیں گے اور آپ نے چار پانچ سال اگلے جو ہیں وہ اعتجاج کی شکل میں شہر بند کرنے گلیاں بند کرنی ہیں اچھا اسلام باد کا محاصرہ کرنا ہے تو کیا ہوگا پھر وہ ہی لڑائی ہوگی گلی گلی محلے محلے مارک اٹھائی ہوگی لیکن نو مہی کے جو معاملات ہیں ان کیسز کو اس باد چیت کے محول کا حصہ نہیں دیکھتے آپ کے خیال میں ہمارا اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے ہم بلکل نہ چاہتے ہیں نہ نہ کہ وہ لوگ جو نو مہی کے واقعات میں بل واسطہ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ لی انڈائریکٹ لی ملوث ہیں ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے باقی نو مہی کے نام کی اوپر کسی پی ٹی آئی کے ورکر لیڈر کے خلاف کروائی نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری سٹیٹیزی پہلے بھی تھی آج تحریک انصاف کا بھی موقف اب یہ آگیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے اور باقی ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے جو ملوث ہیں ہم بھی انہی کی بات کر رہے ہیں انہیں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں نوجوان طالب علم سٹوڈنٹس جو کچھ اور سوچ لے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی پیچھے چلے تھے لیکن انہیں آپ یہ کہیں کہ لگائی بجائی کر کے انہیں آپ نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرنے پر اقصال دیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو ملوث ہیں انہی کی حد تک اس سے زیادہ نہیں اور میرا خیالہ آخری ایک جملہ اگر یہاں پہ ایک لائن ڈراغ کر لی جائے گومن میں اور اپوزیشن میں تو معاملات آکے چل سکتے ہیں اس میں کون سی ایسی بات ہے مجھے ایک بریک میں جانے دیجئے جس پہ ایک سوٹی سی گزانش یہ بھی ہے کہ علی عمین گنڈا طور صاحب کو یا ان کے باقی ساتھیوں کو اندر وہ کسی کیس میں آج ملوث کیے گئے تو بہت غلط ہے اور اگر پریبیس لی وہ کسی کیس میں ملوث ہے اور وہ پیش نہیں ہو رہے جی پرانے کیس ان کے زمانت ملد جو ہے نقابل زمانت ملد جو ہے وہ تو جی بلکل جی صحیح فرما رہے آپ لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے نظام ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیاسی دور پر معاملات تیہ ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے کیس ویڈراؤ بھی ہو جاتے ہیں کیا آج کے ایسا ماحول بن سکتا ہے ہم نیب کے حوالے سے بھی بات کریں گے معاملہ صرف نو مئی کا نہیں ہے نیب کے ذریعے بھی کرپشن کے معاملات اٹھاتے ہوئے سیاست دانوں سے سیاسی معاملات تیہ کروائے جاتے ہیں اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے بریک اپ پرگرام مخشاند ناظرین پاکستان کی ایک خوفدار سیاسی حقیقت میں آپ کو ایک جملے میں بتا دوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاست دان نہیں ہے بڑی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہو جس کو ملک دشمن یا کرپٹ قرار نہ دیا گیا ہو کسی نہ کسی وقت اور نیب پچھلے سالوں کے اندر بہت ایکٹیو راہ ہے یہ رول پلے کرتے ہو اب نیب کی اوپر بہ قائدہ سوال اٹھا جا رہے ہیں خاکان باعش صاحب ایک پرانا کیس بھگت رہے ہیں وہ ایکس پرائم نوے فیصد وزیر بھی وفاقی صوبائی یہ بھی نیب کی تفتیش یا جیل بھگت کسی حکومت نے پچھلی زفا تین یا چار قانون پاس کیے تھے نیب میں ترمیم کرنے ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑا چند افراد کو فائدہ ہوا اس کے بعد جو سامکر چیم جسس تھے انہوں نے جاتے جاتے آخری دن اس قانون کو بھی اڑا جس پر میں حکومت فیصلے نہ کر سکے افسر سمری نہ بنائے جس پر میں لوگ میٹنگ یہ خوف سے ٹینڈ نہ کریں کہ کل ہمیں نیب پکڑ لے گا تو گل نہیں جی ڈوگر صاحب معاملات صرف اعتصابی عدالتوں کے نہیں یہ جو نیب کی کوالیفیکیشن ہے آپ ساروں کے بس ڈگریز ہیں ماشاءاللہ نیب کی کسی طریقے سے تو اس کے اوپر بھی بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ آخر میں آکے آپ سب طلد بھائی بلکل میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خاکار نباسی صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں بڑا وزن ہے اور ان کی بہت ساری باتیں حقائق پر بھپنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے اپنی جو کریڈیبلیٹی ختم کر دیا کئی سالوں سے اور نیب ہمیشہ استعمال ہوا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آپ نے اس کا اظہار بھی کیا اور نیب کو چلایا گیا ہے ہمیشہ ایک طاقتور ہاتھ کے ذریعے اور کبھی وہ ہم پر چلا ہے اور کبھی وہ میرے بھائی جو بیٹھے ہیں ان پر چلا میں ذاتی چاہیے کہ جس میں کوئی طاقتور ہاتھ یا کوئی پولیٹیکل انوالمنٹ ہوئی نہ پولیٹیکل انوالمنٹ تو اب خیر نام کی بات رہ گئی آپ سب سمجھتے ہیں چیزیں کس طرح سے چلائی جاتی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں لیکن نیب نے اپنی ساکھ ختم کیا اور نیب اور ایف ای یہ کہ افسرام جو اتنی بھاری بھر کم تنخواہ لے رہے ہیں اور اس غریب قوم کے خزانے سے وہ دی جاتی ہیں جو ہم بجلی کے مہنگے بلوں کے ذریعے پیہ کرتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے جہاں اخراجات کم کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے اس میں اس سوائے اس کی کہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو افکٹا مائز کی ہے ان کا کچھ سیریسلی سوچنا چاہیے اور ایسی اگر کوئی تجویز گورنمنٹ لے کر آتی ہے پارلیمنٹ میں تو انشاءاللہ ہم اس کو سیریسلی سوچیں گے کاری صاحب نائب کے حالے سے بات کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں سیاسدان ہمیشہ نشانے پہ رہا ہے آج ایک ہے تو کال دوسرا ہوگا ہر کوئی ملک دشمن قرار پایا ہر کسی کے خلاف بدترین مقدمات ہوئے کوئی فانسی پہ چڑ گیا کسی کو اگزائل میں بھیج دیا کوئی جیل میں چلا گیا جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ برے کام نہیں ہوئے جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے لیکن تاریخ بڑی بھیانک ہے تو اس زمن میں سیاسدانوں کا اکٹ چوہ بنتا ہے لیکن ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تو کیا رکاوٹ ہیں جی قیرہ صاحب آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا اگر آپ آن میوٹ کر دیں پلیز کارا صاحب مائک میوٹ جی جی صاحب کوئی بھی سیاستدار میری نظر میں وہ ملک دشمن نہیں ہوتا اس کے فیصلوں سے ملک کو نقصان پہنچے یہ اور بات ہے اور اگر اس نے بدنیتی سے نقصان پہنچایا تو اس کے سزا ملنی چاہیے لیکن وہ کوئی نیتا ملک نقصان کر کے ملک توڑنے کا ملک کے لیے نقصان کرنے کا میرا خیال ہے ایسے بہت ہی ریئر لوگ ہوں گے اکثر ہمارے اپس میں تصادات یا تضادات وہ ایک جسے کو خراب کرتے ہیں ملک کے لیے نقصان دے پیسے کراتے یہ اپنی جگہ عدالتوں سے بھی ہم قداریوں کے سرٹیفیٹ بانٹے رہے یا بانٹے رہے مذہب کے اندر جو ہمارے ٹھیک ادار ہے وہ بڑے سرٹیفیٹ بانٹے میں تو یہ سرٹیفکیشن ہمارے عام چل دی دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا ادارہ اکاؤنٹی پیلیٹی کا ادارہ تو ہونا چاہیے نیب یہ اکاؤنماس ادارے کے طور پر کام کرے اور اس کے چیئرمن تکرلی کا طریقہ کار اور اس پورے ادارے کو جو فنڈنگ ہے یا باقی چیزیں ہیں اس کو حکومت کے زور سے یا حکومت کے کنٹرول سے باہر نکالا جائے یہ کیا بھی گیا اور کچھ عصے کے لیے اس کیا گیا ہے اور نیت نے کوئی دکھائی جاتی ہے جو دی مقدمات جو آپ نے جو عام تھا آپ کے پاس ایک ٹھول ہے جو باقی اداروں کو آویلیبل نہیں ہے یعنی آپ نویجن کا ریمان لے سکتے ہیں باقی ادارے نہیں لے سکتے اگر وہ بھی لے سکتے ہو ریکاوریز احتسابی معاملات میں تاریخ آپ کی کتنی اچھی نہیں ہے سفر رحمان صاحب کی یادیں ابھی بھی ہمارے ذہن میں ہیں اس کو احتساب رحمان کہا کرتے تھے جب وہ بیٹھ کے تو وہ ہی فیصلے سادر کیا کرتے تھے جسٹس جاوید فیصلے سادر کیا کرتے تھے امران خان خان کے دور میں آپ کے بارے میں واقعتا آپ سمجھتے اس کا ریوی ہونا چاہیے اس کو ایبولش کرنا چاہیے صاحب صاحب اور احمان صاحب کا جو اتصاب ہے وہ نیب کا اشری اشیر بھی نہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے اس کے میکنی چھوٹ کی اس کے سٹائل کی اس کے بلنٹ ہونے اس کے ترے کار کی اس سب کی بات میں کر رہا ہوں نیب کی اگر آپ بات کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نیب کس دور میں بنایا اور کس مقصد کی بنایا میرے خیلی کسی گفتگو کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے نیب جنرل مشرف نے بنایا اور پلٹیکل رکٹمائزیشن کے لیے بنایا کہ جو بھی زبان جنرل مشرف کے خلاف کھولتا تھا اس کے خلاف نیب ایکٹیو ہو جاتا تھا یہ نیب کی شروعات تھیں اب جنرل مشرف صاحب تو اللہ غلی کے رحمت فرمائیں کہ دنیا سے چلے گئے لیکن نیب اپنا کام اسی طرح سے کر رہا ہے حکومت جو بھی ہو نیب جو ہے وہ اپنی تمام دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ ایک حکومت دوزار تیرہ سے دوزار اٹھار دوسری حکومت دوزار اٹھارہ سے دوزار چوبیس میں دو حکومت اب تیسری کا آغاز ہو گیا ہے لیکن میں نے مشرف صاحب نے جو کیا ہے تو آپ نے اس کو درست نہیں کیا نیب نے کسی دور میں بھی مایوس نہیں کیا وہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ اسی پہ ماشاءاللہ قائم دائم ہے موجودہ دور سمیت اب آپ ابھی تو دور شروع ہوئے دلہ صاحب ابھی تو آٹھ دن نہیں ہوئے آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اچھا میان واشریف آپ کو انٹرسنگ بات بتاؤں میان واشریف صاحب کے خلاف جو کیسز نیب نے کھولے یہ بھی ایک فیکٹ ہے آپ کو میرے سے زیادہ حقائق کا پتہ ہوتا ہے جتنی فیسے نیب نے بھری نا میان واشریف صاحب کے خلاف پوری دنیا میں کیسز اور مواد لینے کے لیے اس میں پانچ پرسنٹ بھی ریکاوری نہیں ہوئی ملٹی میلین ڈالرز بھی اور پاؤنڈز بھی نیب نے دیئے نیب کا بھی اتصاب ہونا چاہیے اور بیل اقوامی طور پر بھی دیئے کیسز پر سوپ لے گئے اور ایک آت کیس نہیں جاگہ سائی ہوئی نیب کی کہ بھائی ہم ملٹی میلین ڈالرز پاؤنڈز دے رہے ہیں ریکاوری کیا ہے زیرو اور جو آپ کو بندہ اچھا نہ لگے جس کی گفتگو آپ کو اچھا نہ لگے نیب کو آپ چابی دیں اور وہ جناب اس کے خلاف ایکٹیو ہو جائے اور چار دوڑے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے نیب اور اس کے ساتھ جیسے عمر صاحب نے کہا ایف آئی اے انٹی کرپشن یہ مختلف ادارے ہیں انہیں ملا کہ ایک ایسا ادارہ آپ بننا چاہیے جو ایباو بورڈ ہو اگر کوئی کرپشن کرے اس کے خلاف کاروائی ہو صاف شفاف ہو ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ لوگوں کو ڈر اور خوف ہو کہ واقعی اگر میں نے کوئی غلط کام کی سرکاری ایلکار ہے وہ کچھ جج ہے کچھ بیروکریٹ ہے کوئی ہمارا سیاست دان ہے اسے پتا ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا اور جو میں نے کیا ہے مجھے وہ بھگتنا پڑے گا پھر تو بات ہی گیا نہیں کمال بات یہ ہے کہ نہ نیب ختم ہوئی ہے نہ کرپشن ختم ہوئی ہے پاکستان ہمیں تو یہ غلطی کی ہے میں اپنی غلطی مانتا ہوں ہمارے دور میں جو دو آزار تیرہ سے اٹھارہ کا دور تھا میانویر شریف صاحب پرائیم نسٹر تھے اس دور میں یہ بات بالکل شروع ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بالکل کہا کہ نہب کو ختم کریں یا اس میں وہ ریفارمز کریں جن کا میں نے ذکر کیا ہماری زماعت کا موقف اس میں یہ تھا کہ اگر ہمارے دور میں نہب ختم ہوا تو تاثر یہ جائے گا کہ ہمیں اعتصاب کے ادارے کو ختم کر رہے ہیں اعتصاب کے نظام کو ختم کر رہے ہیں باشا اللہ ویسے تو آپ کو اپنے اپنے بار میں تاثر ہے اس کی بڑی فکر ہوتی ہے میں نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں نہب کیو پر آیا تو آپ کو تاثر کی فکر ہوگی باقی باقی سارے معاملات تاثر کو آپ نے بلکل یہ فکر کارل صاحب سے پوچھیں یہ فکر ہے کہ ہمارے صرف پارٹی میں میں ہوں کہ آپ ہے لیکن میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں کارل صاحب آپ نے دیکھتا ہے ڈوکر صاحب جی کارل صاحب تاثر صاحب مزارش یہ ہے کہ ہم نے نہب کو واضح طور پر ختم کرنے کے لیے یا ریفارم کرنے کے لیے اس وقت بڑے زور سے کہا اور ہم ذمہ داری لے رہے تھے کیونکہ موو ہم کر رہے تھے اس کو لیکن اس وقت نہیں کیا رہا وضی وجود تھوڑ دیجئے اس کو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے باقی ادارے ہیں وہ پیڈل کرائیمز کے ساتھ دیل کرنے کے لیے آپ کا اپ آئی ہے اس کا ایک حصہ اکومٹیبیلیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے اور یہ دیفرنٹ فیئرز تھے اس کو اٹانومی دی گئی نیپ کے پاس کونسی اٹانومی نہیں ہے نیپ کے چینڈرز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ لیٹر اپ دا ہاؤزل لیٹر اپ دا پوزیشن مل کے کرتے ہیں اور اس کے نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ بہت ساری پروٹیکشنز آلریڈی موجود ہیں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ریفارمز کی جائے اس کو اور اختیار دیے جائے کیا کیا جائے جو امولیس کرنے کی بات ہے کوئی ادارہ تو آپ کو اکونٹیبلیٹی کا رکھنا ہوگا آپ کے پاس انٹی کرپشن کا ادارہ ہے وہ پروینچل گرمیٹ کے پاس ہے اور پیٹرل گرمیٹ میں ایف آئی اے ہے آپ ایک اندھیا ادارہ کھڑا کرنا چاہیں یا اس میں ریفارم کرنا چاہیں اس کے پر ساری جماعتیں بیٹھ کے کوشش کریں لیکن یہ بات درست ہے کہ لیٹر کو سیاستی مداصد کے لیے اور واضو مرودنے کے لیے اپنے مخالقوں کو ان کی آوازیں دبانے کے لیے استعمال کیا گیا اس کو ریفارم دونے چاہیے ڈوگر صاحب بگر اس کو براہ واپس آ جائے گا تو کیا سیاستدانوں کو اپنے معاملات کو تیہ کرنے کے لیے کوئی بنیادی ایجنڈا اگر نیب جیسا ہو یا پولیٹیکل پرسیکیوشن کا معاملہ ہو یہ آپ کی جماعت کی طرف سے سیریس تجویز آنی چاہیے لیکن جب ہم آپ کی جماعت کے الامیے پڑھتے ہیں الامیے پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ زور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ عدالتوں کے اندر ہمارے ممبران جو ہیں وہ آئیں گے مقدمات کی پروسیڈنگز کو دیکھیں گے اور حکومت اگر جلسہ جلوس نہ بھی کرنے دے تو پھر بھی ہم کریں گے مطلب وہ الامیے جو ہیں ان معاملات کے اوپر بھی تو ہو سکتے ہیں ضروری ہے کہ یہ ہنگامہ اور یہ نہیں کہ ہنگامہ کی اجازت نہیں ہے بلکل ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں تو لیکن ان معاملات پر بھی تو کوئی الامیہ جاری کریں کہ نہیں دیکھیں بلکل ان پہ بات ہونی چاہیے اور بالاخر میں سیاسی کارکن ہوں ایک نہ ایک دن آج نہیں تو کل آل دو ہماری پولیٹیکل سپیس بڑی شرنگ ہو کے رہ گئی ہے کچھ سالوں سے ہمیں بیٹھنا تو خود ہی پڑے گا پولیٹیشنز کو بیٹھنا پڑے گا اگر یہ جمہوریت جو آج نام کی جمہوریت رہ گئی ہے یہ پارلیمنٹ جو آج تماشاگاہ بن گئی ہے اگر اس کو آگے چلانا ہے جہاں تک عدالتی کاروائی کی بات ہے ظاہر ہے تو شاکھانہ اور سائفر کیس لگا ہوا ہے اور پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہم تمام پارلیمنٹیرینز آئیں اور اس ٹرائل کو جو آہائی کوٹ میں جو چل رہی ہے اس اپیل کو ہم ابزورف کریں اس ساری سماعت کو دیکھیں آج تیسرا دن اور احتجاج کی جہاں تک بات ہے وہ تو تلت بھائی جو احتجاج ہم نے ایک پورا من کیا پچھلے ہفتے پنجاب حکومت نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ہم اپنا پورا من احتجاج آئین اور کارون کے دارے میں وہ بھی جاری رکھیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اور جو عدالتی کاروائی ہے اس کا بھی حصہ بنیں گے اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ پارلیمنٹ آگے چلے حکومت آگے چلے اور حکومت جو چوبیس کروڑ عوام ہے اس کے دکھوں کا بھی مداواہ کرے ابھی تک تو جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں حکومت مجھے کہیں کسی جگہ پر نظر بھی نہیں آ رہی وہ کہہ رہے کہ ہم آٹھ دن تو ہوئے میں آئے ہوئے تو آپ کے کتنا نظر آئیں وہ تو آپ نے چوزی صاحب کے بات نہیں شروعی وہ کہہ رہے جی آٹھ دن تھے ہوئے نے تو ساڑے پیچھے پھائے گئے چلے جی ہم تو ہم تو دواگ ہوئے ہیں چوزی صاحب میرے بھائی ہیں یہ حلف اٹھائیں ہیلتھ کے پنسٹر بنیں آگے کام کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے لیکن جو حالات واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر یہ حکومت آگے بڑھے گی اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر ان چیزوں پر چلے گی جو ملک و قوم کے مفاد میں ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کی بات سنیں گے ہم آگے بڑھیں گے لیکن جو ہماری بنیادی بیس لائن ہے جو ہمارا بنیادی موقف ہے ہم اس پر قائم ہیں اور نیاب کی جان تک بات ہے جو قادر یونیورسٹی کا کیس آپ کے سامنے جو چل رہا ہے جس طرح سے وہ ریفرنس بنایا ہے اس پہ میرے بھائیوں نے بڑی بات کر دیا میں بات نہیں کرنا چاہتا لائب تو پورا ایک ادارہ ہی جو ہے رہے وہ اس کے اوپر پورا ایک کوئسچن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن نیوڑکر صاحب آپ کی بہانی کا فیوریٹ تھا لائب پیسے جسیس جعوید صاحب ان سے جا کے ملا کرتے تھے تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت پسند کرتے تھے جسیس جعوید کو اور ان کو انکرش کرتے تھے کہ وہ مزید کار کرنے گی اپنے بہتر کار یقینا یقینا ان کو پسند کرتے ہوں گے لیکن کارگردگی تو آپ کے سامنے ہی ہے نا جی ان پندرہ بیس سالوں میں کوئی قابل ذکر کوئی ایسا مقدمہ جو دھیب نے ابھی تک پروپ کیا ہو یہ ساری چیزیں ان کی آنیاں جانیاں یہ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور آگے عدالتوں میں جا گئے ہمیشہ نیب کو موں کی کھانی پڑتے ہیں بلکل آخری راؤنڈ میں کی کوئسٹین جو دوگر صاحب نے بھی ریز کیا تھا کی کوئسٹین تینوں پینلیس کے ساتھ سٹارٹنگ ویڈیو سپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے سارا کام کرنے کی کیونکہ آپ کے پاس اب خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر اور سوخ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے اب آپ کے لئے جو نا سپیس نہیں ہے یہ ریفارم کا وقت جو تھا جب آپ نے ضائع کر دیا کسی بھی وجہ سے اب آپ یہ نہیں کر سکتے دیکھیں سپیس کے دو سیگمنٹ ہیں پہلا سیگمنٹ تو یہ ہے کہ کیا آپ کی will ہے نیت ہے دوسرا سیگمنٹ یہ ہے کہ کیا آپ کی کپیسٹی ہے دونوں الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہیں تیسری جو آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کتنی سپیس اور آپ کے پاس ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہے مسائل کا حل چاہتی ہے الجھاؤ نہیں چاہتی ٹکراو نہیں چاہتی پارلیمنٹ میں لڑائی نہیں چاہتی اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے یہ جو ابھی بات کیا عامر صاحب نے دوگر صاحب نے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے یہ گتھم گتھا کا محول یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کے نظام کے فائدے میں ہے کسی کے فائدے میں نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے فائدے میں نہیں ہے مریت کے فائدے میں نہیں ہے لہٰذا سپیس بالکل موجود ہے آئی ڈو بلیو ان دیٹ اور انشاءاللہ اگر تو اگر نہیں کیا تو کلی طور پر اب آپ خود ذمہ دار ہوں گے آپ کے بیان کے مطابق اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس میں کوئی اب عوام کی طرف سے نظام کی طرف سے کوئی بہانہ بازی ہو نہیں سکتی میں سے پچھلی جو آپ کی حکومت پی جی ایم کی اس کے تحت جو نیب کے اختیرات میں اضافہ ہی کیا تھا آپ نے کمی نہیں کی تھی آئی میں نے آپ کو بتایا ہے بات ساری ہو چکی ہے لیکن اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور کریں گے انشاءاللہ کارل صاحب سپیس آویلبل ہے آپ کے پاس کے پر کٹ چکے ہیں آپ کے سر سپیس تو شریک ہو گئی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن سپیس دی ای دی نہیں جاتی سپیس آپ کلیئیٹ کرتے ہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ د guides وار اگر وہ سپیس انگریس کر چکے ہوئی لیگ لی تو وہ اپنے طور پر اس کو چھوٹ رہی ہے میرے علم میں تو میں نے تو نہیں پڑا کر رہی اور نہیں یہ کبھی ہوا کہ بیٹھ کے کوئی ڈائلاغ ہوا اور ڈائلاغ کے ندیجے میں ہم اپنی اپنی پولیشنر پر آئینی حصیتوں میں چلے گئے میرا خیال ہے اس کے لیے کئی سے کئی جہتی کام کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلا کام چاہتی جماعتوں کو کرنا ہے کیونکہ سپیس بیسیکلی سیاسی جماعتوں نے لینی ہے پر سیول سپریمیسی تو اس کے لیے پہلے تو سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جھانگنے کی ضرورت ہے اور آپس میں کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک وقت تھا جب چارٹر دیموکریسی کیا گیا اس کو بہت بات بے گار کی جالیاں دی گئی لیکن وہی تھا جس کی بدولت ہم تھوڑا آگے بڑھے تھے آج ہم پھر کہہ رہے تھے کہ چارٹر اپنی ہونا چاہیے چارٹر دیموکریسی ٹو ہونا چاہیے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے اپنا پروسس سے حصہ بنیں گی جو جو ہم اپنے پارلیمان کو اوپر اٹھائیں گے دیگر اتاروں کے مقابلے میں اس کے کردار کو اس کی اہلیت کو کردار کپیسٹی کو اور لوگ بھی ایسے لوگوں کا چناؤ کریں گے جو پارلیمان میں آجو اس کی کمت بنیں گے کائرہ صاحب اینڈ آف ٹائم یہ اینڈ آف ٹائم یہ بلکل تھرٹی سیکنڈ ڈوگر صاحب سپیس کی تو آپ پرلیمان کو اوپر اٹھائیں گے تو باقی دارے اس کو تیس سیکنڈ میں سپیس کی اوپر بات کر دیں ہے سپیس کے نہیں بلکل سپیس نہیں ہے جی اور ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سپیس ان پارٹیوں نے کریئٹ کرنی ہے جو دونوں حکمران پارٹی ہیں جنہوں نے آپس میں پورے پاکستان کی حکمرانی کی بندر بانٹ کی ہوئے یہ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے کہ اگر یہ آگے بڑھتے ہیں ویل کے ساتھ تو اس ملک کے مفاعت کے لیے ملک ہمارا ہم بھی ساتھ ہے دیوار کا میں ایسے پتاؤں دوگر صاحب ادھر سے آپ دیوار کے ساتھ لگے ہیں دیوار کی دوسری طرف کی سائٹ پہ یہ لگے ہوئے ہیں لگے دونے تو اسی دیوار دے نہ لیے گئے لیکن پاس سے مطلب ہے آپ آگے بڑھنے کی بات کریں تسادم کی راستے سے ہٹیں بہت شکریہ تینو پینللس